نمازکار چار بجنے کی تمام اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں پریشان پانڈے اور سب سے بڑا سوال آج کی بڑی خبر کے طور پر سامنے آ رہا ہے کہ دیش کا اگلا وطمنتری آخر کون ہوگا کیونکہ آرون جیٹلی نے پی ایم موڈی کو چٹھی لکھ کر کوئی بھی منتری پر دل لینے سے منع کر دیا ہے اس کے لئے انہوں نے اپنے خراب سواستے کا حوالہ دیا ہے سوتروں کی معنی ہے تو امت شاہ اگلے وطمنتری ہو سکتے ہیں تو یہ وہ لیٹر ہے جس میں آرون جیٹلی نے اپنے خراب سواست کا حوالہ دیتے ہوئے کوئی بھی ذمہ داری نہ دینے کی ریکویسٹ کیا ہے حالانکہ وطمنتری کی ریس میں اب پیوش گویل کا نام بھی آگے چل رہا ہے پیوش گویل بھی وطمنتری کی ریس میں شامل ہیں پیوش گویل اسے پہلے موڈی سرکار میں انترم بجٹ بھی پیش کر چکے ہیں آرون جیٹلی نے جب سے پی ایم موڈی کو چٹھی لکھ کر اپنے خراب سواست کا حوالہ دیا ہے نئی سرکار میں کسی طرح کی ذمہ داری نہیں چاہتے اور اس کے بعد صحیح شاہ اور پیوش گویل کا نام سامنے آرہا ہے نئے وطمنتری کے طور پر اس بیچ لوگ سواست سے چنے جانے کے بعد آمد شاہ نے راج سواست سے استیفہ دے دیا ہے ہمیر سایوگی سمیر سیدھا جھڑ چکے ہمارے ساتھ سمیر دو نام فیلحال چرچاؤں میں اور اس بیچ پردھان منتری سے ہمیر شاہ کے ملنے کی بھی خبر ہے پوری جانکاری چاہیں گے اندر خانے سے کیا کچھ خبریں نکل کر آ رہے ہیں بلکل پردھان منتری مودی کی جو آگلی کیابنٹ ہے اس کی روپ ریکھا لگ بھگ تیار ہو گئی ہے آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ بیس پرتیشت کیابنٹ کا ایسے چہرے ہیں جو کی ہٹائے جائیں گے یعنی کہ تقریباً اسی پرتیشت چہرے ایسے ہوں گے جو اس کیابنٹ میں ریپیٹ ہوں گے اور آپ کو بتا دوں جو پرموخ نام ہے جو اس کیابنٹ میں ریپیٹ کریں گے اس میں گھڑکری روی شنکر راجنات پرکاش جاوڑکر نربلا سیتا رمن اور نریندر تومر شامل ہیں یعنی کہ یہ وہ دگچ منتری ہیں جو پہلے کیابنٹ میں بھی تھے اور یہ ریپیٹ ہوں گے راجنات ہیں گھڑکری روی شنکر پرکاش جاوڑکر نربلا سیتا رمن اور نریندر تومر اب سب سے اہم یہ ہے کہ امیش شاہ جو کی ابھی جیت کر آئے ہیں لوگ سبا سیٹ سے وہ ویت منتری کی کمہان سنبھال سکتے ہیں بطور ویت منتری وہ شپت لے سکتے ہیں اس کے بعد راجنات سنگھ بطور ہوم منسٹر یعنی کہ راجنات سنگھ گرہ منتری برقرار رہ سکتے ہیں راجنات سنگھ کا نام بطور گرہ منتری جو ہے وہ چل رہا ہے کہ وہ ہوم منسٹر وہ آگے کنٹینیو کریں گے تیسری سب سے اہم یہ ہے کہ اسمرتی ایرانی جو کی امیش شاہ جیت کر کے آئے ہیں ان کا نام بطور ویدیش منترالے میں آگے چل رہا تھا لیکن اسمرتی ایرانی کا چونکہ امیش شاہ جیت دو رہانا چاہے گے تو ان کے جو منترالے کا اس وقت چرچہ چل رہی ہے وہ ہے فوڈ پروسیسنگ اور سکل ڈیولپمنٹ منسٹری سکل ڈیولپمنٹ منسٹری کا نام اسمرتی ایرانی پہ آگے چل رہا ہے سوریش پربھو کو کومیرس منسٹری دی جا سکتی ہے وارج منترالے میں سوریش پربھو کا نام ابھی بنا ہوا ہے سوریش پربھو وارج منترالے اور ایویشن منترالے دونوں ایک ساتھ اسمبھال رہتے ایویشن منترالے جو ہے وہ ان سے لیا جا سکتا ہے اور کسی ان کو سوپا جا سکتا ہے پیوش گویل پیوش گویل کا نام ابھی ریلوے پہ ہے حالانکہ یہ بھی نام چل رہا ہے کہ ان کو دیفنس میں لائے جا سکتا ہے حالانکہ پیوش گویل ریپیٹ کریں گے یہ پکہ ہے جے پی نڈڈا بی جے پی پریزیڈنٹ ان کا نام چل رہا ہے کہ جے پی نڈڈا اس کیبینٹ میں نہیں شامل ہوں گے بطور بی جے پی پریزیڈنٹ ان کو آگے بڑھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ میں الائز کو یعنی کے سہیوگی دلوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو اپنی کیبینٹ میں شامل کرنے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ آج تقریباً آدھے گھنٹے کی اہم ملاقات ہوئی ہے امیش شاہ اور جے ڈیو پریزیڈنٹ نتیش کمار کے بیچ میں نتیش کمار نے جو بات رکھی ہے کہ چکی ان کے سولہ سانسہ دیجیت کر کے آئے ہیں لہٰذا کیبینٹ میں ان کا جو پرتینیدیت ہے سنگچیک لہٰذا سے وہ زیادہ ہونا چاہی ہے یہ ترک اس لئے دیا گیا کہ لوگ جن شکتی پارٹی کے جو ادھے اکشہ رامویلاس پاسوان ljp کے کیول 6 ادل سے ہیں لیکن ان کو ایک کیبینٹ برث مل رہی ہے رامویلاس پاسوان دوبارہ کیبینٹ منتری کے روپ میں شپت لے سکتے ہیں تو یہاں پر الائز کی آگر بات کروں تو شیو سینہ کو دو جیڑیوں کو دو انوپریہ پٹل جو اپنا دل سے ہیں ان کو ایک کیبینٹ میں جگہیں مل سکتی ہیں راج منتری کی طور پر ان کی بھوم کا زیادہ دیکھی جا سکتی ہے اور دو اور دلچسپ چہرے ہیں سنی دیول اور گاؤتم گنبیر ان کو بھی بطور راج منتری پی ایم کیبینٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے یہ بڑی خبر ہے اور لگاتار زی وزنس آپ کو بتا رہا ہے کہ جس طرح سے منتری منڈل کو لے کر جو تصویر ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ وہی چہرے کچھ بھروسمن چہرے جن کے ساتھ ریٹیڈ کیا جا سکتا ہے انہیں ریپیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کچھ تصویر اب صاف ہوتی دیکھ رہی ہے اور کم سے کم اب یہ تیہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ امیر شاہی ویت منتریوں کے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں زی بزنس کے منیجنگ ایڈیٹر انیل سنگوی انیل جی ایک بات تیہ ہو گئی ہے کہ امیر شاہ لگ بگ لگ بگ تیہ ہوتا یہ نام جو اندر خانے سے خبر آ رہی ہے کیا وہ اہم باتیں ہیں جو امیر شاہ کو بہتر ویت منتری ہونے کی اور اشارہ کرتی ہیں اور اگر امیر شاہ ویت منتری بنتے ہیں اور ان جیٹلی نہیں ہوتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوگا بازار پر دیکھیں امیر شاہ کو سب سے الگ اور سب سے بہتر جو بات کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جمعی سے پکڑ ان کی سمجھ اور ان کی کاریر کرتا ہوں اور عام لوگوں کے پیچھ میں جو شوی ہے پکڑ ہے اور انہیں جو سمجھ ہے کہ اس وقت جمعی سے پر سمجھتی آئیں کیا ہے ایکونومی کو اور تیج رفتار سے بڑھانے کے لیے بیجنس میں کہاں سمجھ جائیں کہاں اقتیں ہیں کہاں بوٹل نیکس ہیں کیا دور کرنے کی ضرورت ہے کس طرح سے لیکوزیٹی کی سمجھ جائیں کس طرح سے چھوٹے کاروباروں کو اور کام کرنے کی آجادی ملے ٹیکس سے ریلیٹیڈ کیا کچھ ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے یہ باتیں امیت شاہ کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہیں کیونکہ ان کا جو انہوہ رہا ہے راجتی بھیانے سے پہلے وہ کاروبار اور بیجنس جگہ سے جڑا ہوا رہا ہے گجرات سے وہ ہیں گجرات کو تو بیجنس کی طرف ہی مانا جاتا ہے تو یہ ایک جہری پکڑو سمجھ انہیں کے ہی تو یہ بات ان کے فیور میں جاتی ہے اور وہ یہ بات انہیں ایک اچھا ویٹم منتری بنا سکتی کہ ایک ویٹم منتری کے طور پر عام طور پر ویٹم منتری کو کہتا ہے کہ ایکونومی والا پیسے والوں کا کورپریٹ کے لوگوں کا ٹیکس کا ویٹم منتری مانا جاتا ہے لیکن کیوں نہیں ایک ویٹم منتری عام آدمی کا بھی ویٹم منتری ہو سکتا ہے جو کہ عام آدمی کے احساس اور ایکونومی کو نیچے کے لیول سے اوپر پش کرنے کے لیے نیتی بنا ہے میرے خواہد سے عامید شاہو اس میں ایک ہم تک شاہدیس ہو سکتے ہیں اور اگر عامید شاہو آتے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ نیتیاں نیچے سے اوپر کی طرف بڑھیں گے اور اس کا جو سب سے زیادہ چرچت نام بیوش گوہل صاحب کا ہے اگر وہ آتے ہیں تو وہ بھی بہت کپیبل ہیں اس میں پرڈ آؤٹ نہیں ایکونومی کی مارکٹ کی بازار کی انتراشتی بازاروں کی گہری سمجھ وہ رکھتے ہیں نولیج جبردفت ہے انہیں نیتیاں پتا ہے کاری کاری ویسٹمنٹری پنک چکے ہیں تو وہ اگر رہتے ہیں تو میرے خواہد سے شرک صرف اتنا ہے دونوں ہی برابر کی پیبل ہیں دونوں کو سمجھ یہ ویسٹمنٹر لگی ایک کے لیے کہ عامید شاہو آئیں گے تو شاید نیتیاں نیچے سے اوپر کی طرف بہیں گی اور پیوش گوہل صاحب آئیں گے تو اوپر سے نیتیاں نیچے کی طرف آتے ہو دیکھیں گے لیکن کام دونوں ہی دمدار کریں گے بلکل انہل جی اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ دو دو نام جیسے بات ہو رہی پیوش گوہل کی آمید شاہ کی یہ دو نام سب سے آدھا چرچہ میں ہیں کیا یہ سرکار کے لیے بہت بہتر استیتی ہے دو دو انبھوی اور کیپیبل کاروبار کے اور زمینی طور پر جڑے جو نیتا ہیں وہ وکل پر طور پر اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں پرشاند دو کی تو ہم چرجہ کر رہے ہیں نام تو اور کتنے ہیں یہ پتا بھی نہیں ہیں کئی نام کی تو اور بھی بات چیز چل رہی ہے مثلا کئی لوگ سکرمنیل سوامی کا بھی نام دے رہتے ہیں کئی لوگ دوسرے اور کچھ لوگوں کا نام لے رہے ہیں کچھ پورانے ریٹائرڈ سیکریٹریز ہیں ان کا نام سامنے آ رہا ہے کچھ ایک اچھے ایک اکانومیس کا نام بھی سامنے آ رہا ہے تو باتیں تو کئی لوگوں کی چل رہی ہے ایک چیز صاف ہے میں تو دیکھیں فرینکلی میں تو فائنس مینسری کو سبترین مینسری مانتا ہوں پرائم مینسری کے بعد اگر آپ پیچھا کاریکال دیکھیں موتی سرکہ کا ایک پاکستان اور یہ پرشیکل سرکہ والا معاملہ چھوڑ دیں تو سب سے بڑے دو کام موتی سرکہ کے جو ہوئے ہیں وہ دونے فائنس مینسری سے ہوئے ہیں ایک نوٹ بندی اور دوسرا جی ایس تی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فائنس مینسری کے احمد کتنی زیادہ ہے اور اگر فائنس مینسری کے احمد سب سے زیادہ ہے تو کس پر بہت مجبوت آنی چاہیے اور بہت مجبوت آنی کے لیے دوڑ ہے یہاں پر ریس ہے ایک نہیں ایک سے کئی زیادہ نام ہے اور یہ بتاتا ہے کہ موتی سرکار کی جو نئی کبینٹ بنی گئے وہاں ٹیلینٹ کی کمی نہیں ہیں بہت اچھے لوگ ہیں ایک ایک پرس کے لیے کئی دعویدار ہیں اور نئی سی باتیں کی موتی سن میں سے جو انہیں سب سے دیس لگتا ہے اس سے سنیں گے بلکل بہت بہت شکریہ سر ایکسپرٹ رائے دینے کے لیے اور تمام جو باتیں اس پر اہم چرچہ کے لیے سمیر آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد ہم تک کبینٹ کی جو اندر خانے سے جو تمام جانکاریاں ہیں وہ سب سے پہلے زی بزنس تک پہنچانے کے لیے بہت بہت شکریہ